اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہم زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظر عامی لیاقت ویسے بھی کونٹوورشل رہتے تھے ہمیشہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتے رہتے تھے لیکن جی دن سے ان کی موت ہوئی ہے موت بھی کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ وہ کونٹوورشل ہو گئی ہے کہ کمرے میں سے لاش ملی بہت دعوی کیے جا رہے ہیں کہ جنریٹر کی دھویں کی وجہ سے ہوئی کسی نے کہا ان پر تشدود کیا گیا کچھ ایکسرے بھی رپورٹ آئی تھی ہم نے شیئر کی تھی آپ سے خبرے ٹی وی کی سکرین سے کہ عامی لیاقت کو ایسا لگ رہا ہے کسی نے تشدود کیا ہے کچھ نے یہ کہا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے برحال اس ٹائم جہاں ان کی بیٹی نے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا بیوی نے کہا ہمیں ایسے ہی دفنانے دیا جائے کیونکہ عامی لیاقت کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اب کون چاہتا ہے کہ عامی لیاقت کا پوسٹ مارٹم ہو بلکہ قبر ان کی جو ہے کھدائی کی جائے قبر کشائی کی جائے اور ان کی لاش کو جو ہے نکال آ جائے اور اس کے علاوہ دانیا شاہ کی والدہ میدان میں آگئی ہے وہی دانیا شاہ جس کی وجہ سے شاید عامی لیاقت کی موت کی وجہ بنی کہیں نہ کہیں عامی لیاقت کو جتنا ڈپریشن دانیا شاہ نے زندگی کے آخری دنوں میں دیا تھا اس طرح کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل کر کے ان کے خلاف بیانات دیکھیں تو سب سے پہلا یہ ذکر کریں گے کہ جو عامی لیاقت صاحب کی لاش کی جو ہے پوسٹ مارٹم کی بات کی جاری وہ ان کے بیٹے کی طرف سے بیان آئے ان کے بیٹے کا کہنا کہ میرے والد کی لاش کو جو ہے نکالا جائے قبر سے مجھے شک ہے میرے والد کو زہر دیا گیا ہے قتل کیا گیا ان کی ڈیٹ ایسے نہیں ہوئی کچھ ایسے شواہید مل رہے ہیں مجھے ایسا شک ہو رہا ہے میں پاکستان میں نہیں تھا لیکن میرے آنے سے پہلے ہی میری والدہ نے اور میری ماں نے جو ہے یہ فیصلہ کر چکے تھے اور میں نے نماز جنازہ بھی پڑھایا اور میں لوگوں سے پیل بھی کرتا ہوں کہ ان کے لئے دعا کریں لیکن یہ میرا شک ہے اور یہ میرا حق ہے کہ میرے والد کی لاش کا پوسٹ مارٹن کیا جائے اور اصل وجہ جانی جائے کہ میرے والد کو قتل کس نہیں کیا زہر کس نہیں دیا تو دوسری جانب جہاں دانیا شاہ کو آمی لاقت کی موت کی وجہ کہا جا رہا ہے کہ دانیا شاہ نے آخری دنوں میں کچھ ایسی حرکتیں کی تھی آمی لاقت کو ڈپریشن میں بھیج دیا تھا ان کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی وہ شاید کسی بھی عزتدار انسان کے لئے کافی تھا ڈپریشن میں جانے کے لئے کیونکہ آمی لاقت اس دن سے ہی شاید میڈیا پر بھی نہیں آ رہے تھے پاکستان چھوڑنے کا دعویٰ کر رہے تھے کہ اس نے مجھے جینے کا حق نہیں دیا اور یہ کون سا قانون ہے کوئی اس سے جا کے پوچھے گا نہیں اس نے میری اس طرح کی تصاویر اور ویڈیو بنائی کیوں اور جب بنائی ہیں تو وائرل کیوں کر رہی ہے تو اب دانیا شاہ کی والدہ میدان میں آگئی ہیں ویچہ تو میدان میں اسی دن سے تھی جس دن سے آمی لاقت کی ڈیت ہوئی تھی بھانے بھانے سے کبھی کہتی تھی کہ آمی لاقت کی میئے جو ہے وہ دانیا شاک کی اور میری منتظر ہے ہمیں اسکیورٹی فرام کی جائے ہمیں آمی لاقت کا آخری دیدار کرنے دیا جائے لیکن نہ ان کو اسکیورٹی دی گئی نہ کسی نے سونی ان کو کراچی تک نہیں لائے گیا اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ آمی لاقت کی ڈیت ہو گئے تو آمی لاقت نے آخری بار بھی یہی کہا تھا دانیا شاہ کو کہ میں لینے آ رہا ہوں ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں پہلے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا تو کوئی طلاق نہیں ہوئی تو آمی لاقت کی دانیا جو اس ٹیم بیوہ ہیں تو جائداد کا جو بٹوارہ ہے وہ اب اس طرح ہو کہ دانیا شاہ کا ہی سب کچھ ہے کیونکہ آمی لاقت پہلے بہت بار کہہ چکے تھے کہ جو کچھ بھی ہے میرا وہ دانیا شاہ کا ہے میں اپنی پہلی بیوی توبہ کو اور بشرا کو اور اپنے بچوں کو سب کچھ دے چکا ہوں ان کا حق دے چکا ہوں جو بھی میرا باقی جو بچ چکا ہے وہ دانیا شاہ کے نام ہوگا تو دوسری جانب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دولت کا کوئی لالت نہیں ہے حالانکہ جیزیل سے ہم نے آمی لاقت سے دانیا کی شادی کی تھی ہم اسی گھر میں رہ رہے ہیں جہاں آمی لاقت دانیا کو بیانی آیا تھا ہم نے اسے ایسا کچھ نہیں لیا لیکن یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ دولت جو ہے اب دانیا شاہ کوئی ملنی چاہیے جاہداد کا جو حصہ اب آقیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے اب دیکھتے ہیں آمی لاقت کے وسیعت نامے میں کیا لکھا ہے جاہداد کس کے نام ہے ان کا لائر کیا بتاتا ہے ہو سکتا ہے کہ دانیا کے نام ہو ساری جاہداد اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دانیا شاہ کو موں کی کھانی پڑے جاہداد ہے اس کے اپنے بچوں کے نام ہو دعا اور احمد کے نام تو یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا اور آمی لاقت کیا جو وسیعت نام ہے وہ سامنے آئے گا تو فیصلہ ہوگا اور دوسری جانب کا گھر بھی پولیس نے سیل کیا وہ ابھی تک کسی کو گھر میں جانے کی جانت نہیں ہے کہ جب تک کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آتی گھر کی کہ کون آیا تھا ان کو آخری ٹائم کے فون بھی جو ہیں پولیس کے پاس ہیں کس نے آخری کال کی کس نے آمی لاقت کو ایسا کہا کہ آمی لاقت کی جو ڈیتھ ہے اس طریقے سے وکی رات کو چیخنے کی بھی آوازیں ملازمی کے مطابق اور صبح کو جائے ڈیتھ بارڈی ملتی ہے یقینا جو بھی تحقیقات ہوں گی سامنے آ جائیں گی بیٹے نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ لاش کی جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جائے اور میرے والد کی لاش کو قبر سے نکالا جائے تو یقینا ایک تکلیف دام مرلا ہے گھر والوں کے لیے اللہ ان کے گھر والوں کو سبر دے اور باقی جو ہے جو بھی رپورٹ آئے گی ہم آپ سے کنن شیئر کریں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعومی یاد رکھے گا اللہ حافظ